بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ہی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی کس ادارے کی سازش کی وجہ سے آیا صادق اور احسن اقبال کو نون لیگی حکومت مدت مکمل کرتی نظر نہیں آ رہی دوسرے جانب امریکہ میں اپنے بچوں کی شادی کا ولیمہ منقض کرنے والے پاکستانی وزیر خاجہ خاجہ آصف نے بھی فرمان جاری کیا ہے کہ امریکہ یار نہیں یار مار ہے اس کے ساتھ ساتھ پرگیام کے دوسرے اس سے کی جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گی کے موجودہ صورتحال میں ہوش کی بجائے جوش دکھانے والوں میں شہباز شریف بھی شامل ہو گئے قوم کو اچھ کھڑا ہونے اور اس نظام کو دفن کرنے کی دعوت دے ڈالی ہم بھیگ کی میں پیتے رہے عزت کا سودہ کرتے رہے شہباز شریف صاحب کی بھڑھتے ہیں اشرافیہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے بھیگ سے توبہ کرنے جس سے ہر وقت تاناظنی ہو کشکول اور مانگے تانگے کی زندگی میں عزت نہیں ملتی دس سال سے پنجاب کے سیاہ سفید کے مالک شہباز شریف تو ہیں مگر نظام کو پھر کون بدلے گا حکمرانوں کا عوام سے مزاق آخر کب تک جاری رہے گا انہی کے بیٹے حمزہ شہباز اپنے والد سے ایک قدم آگے بڑھ گئے اور غیر ملکی امداغ پر لانت ہی بھیج ڈالی چاس سو باسٹھ عرب روپے کی کرپشن کے ملزم ڈاکٹر آسیم حسین کو بھی پاکستان کی فکر لاحق ہو گئی اس پر بھی بات کریں گے پروگیم کے جب تیسے سکی جانی بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس میاں ساکب نصار کا عوامی مسائل کے حل کے جانی پہلا عملی قدم پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور کے انیس سرکاری اسپتالوں کی حالت زار پر از خود نوٹس ہفتے کی چھٹی کے باوجود اس اہم کیس کی سماعت کریں گے ماغلہ ہل سے ایمبیسی روڈ تک درختوں کے قتل عام مری کے جنگلات میں غیر قانونی تعمیرات کے دو اہم کیسز میں سپریم کور آف پاکستان کے نہائیت سخت ریمارکس یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ چودہ رکنی فل بینچ کے احکامات کی کس طرح سے دھجیاں اڑا دی گئیں دوسرے جانب شریف خاندان کو ایک اور عدالتی پسپائی نواز شریف کے نیاب ریفرنسز یکچہ کرنے کی درخواست تو آپ کو بتائیں گے کہ نیاب کا سندھ اور بلوچستان کی کرپ بیوروکریسی کے گرد گھیرہ تنگ سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جوالی سیکیٹری صحت سندھ ڈاکٹر فضل اللہ پیچوہو ایڈیشنل آئی جی پولیس بلوچستان ڈاکٹر مجیبو رحمان سمیت وزیر جنگلات بلوچستان عبیت خان بابت کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ علم اور کتاب کی دعوے دار پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک مرتبہ پھر سے اساتھ سا کے ساتھ نہائیت شرمناک سلوک اپنے حقوق کی دخائی دینے والے اساتھ سا پر پولیس کا بے رحمانہ لاتھی چارج علم کی روشنی پھیلانے والے سڑکوں پر رل کر رہ گئے جب استاد ہی معاشی مسائل کا شکار ہوگا تو سوال یہ ہے کہ دوسروں کی کردار سازی کر پائے گا یہ بھی جاننے کوشش کریں گے سب سے پہلے کلاس صاحب آپ سے میں شروع کروں گی پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے سپیکر قومی اسمبلی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مدت پوری کرتی نظر نہیں آرہی حکومت آپ تو اپنے ہی ملک کے وزیر داخلہ بھی کیا اٹھیں سازش رہے ہیں کیا یہ ویسے تو آج عامر مطین صاحب لہور بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کانو کے ہاتھ لگا رہے تھے کس معاملے میں لہور کی جو حالت دیکھئے ہیں عامر مطین صاحب نے وہاں پہ تو آپ صاحب ذریعے لہوری ہیں وہیں کہ جمپا لیں تو میں یہ چاہوں گا ضرور کہ آپ یہ پروگرام میں چھوٹا سا ان سے ضرور یہ پوچھئے گا کہ آپ جو لہور تشریف لے گئے ہیں تو لہور کی کیا حالت ہے اور لہور کو جو شباز شریف صاحب نے اس کو کتنا بدل دیا ہے اور کتنا بڑا انہوں نے خسورت اس کو ایشیا کا خسورت شہر بنا دیا ہے وہ ضرور عامر مطین صاحب سے میرا خیال ہے جی عامر صاحب اگر آپ ابھی بات کرنا چاہتے تو کاملے میں یہ معاملہ چلتے رہیں گے ہمارے خیر ہے آپ ذرا لہور کی روشنی ڈالی تھا کیسا پایا میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ آپ تھوڑا سا تنز کرتے ہیں لہور کے مطلق اور بھوگز بھی رکھتے ہیں یہ لوگ کہتے تھے لوگ کہتے تھے جلتے ہیں بغز جو نہیں بغز نہیں جو ہے یہ تیس منٹ کا میرا فاصلہ تھا اور میں تین گھنٹے میں پہنچا ہوں اور یہ ہر طرف سڑکیں کھو دیوئی ہیں اور لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ دلدل میں جیسے پھرتے ہیں اوپر نیچے جمپ لگا کے نہ نالیاں ہے نہ کوئی سیوریج ہے نہ بجلی ہے بالکل اس طرح ہی لگتا ہے کہ کسی جنگل میں آگیا ہے اور میرا بچپن نے شہر میں گزرایا ہے اور مجھلی یہ بڑا ایک تکلیف دے تھا اور یہ این اے وان ٹونٹی ہے جس میں میں بیٹھا ہوں جس کے لوگوں نے حالی میں ان کو دوبارہ ریلیکٹ کیا ہے اور ان کی اپنی کونسٹرنسی ہے یہ پرائیم نسٹر سابق کی اپنی ہے اور یہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو فیوچر کی پرائیم نسٹر جن کو انہوں نے بنانا ہے وہ یہاں سے لڑنا چاہتی ہیں اور یہاں کے لوگ وہ پھر جو ہے نا ایک باری پھر شیر میں تو کہہ رہا ہوں اس کے بعد ایک اور شیر آگیا تو پھر یہ بس شیر ہی شیر ہوگا اور یہ باقی تو سارا جنگل بن گیا چڑیا گھر عامر صاحب وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہیں لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو شکست ہوئی ہے کہ انہیں وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں لہور کے ہلکے منونہ کہ جناب لوگ انہیں دوبارہ ان کو کلسوم نواز صاحبہ کو ووٹ دے دیا وہ تو جتگے ہیں آپ پیٹھ کے کہہ رہے ہیں پسا جانے اسلام آباد آپ کیوں نراز ہو رہے ہیں لہور کے لوگوں سے میں کلس آف ووٹر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عقل کام ہے اس نے ظاہر ہے اپنی عقل سے ہی دینا ہے مگر میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہ جو نظام بنایا ہے یہاں پہ جکڑا وایا ہے کہ ہر محلے گلی میں ایک آدھا گھنڈا ہے جس کے پاس لائسنس ٹھیکا یا کچھ نہ کچھ اس کو مو بند کیا ہے وہ پورے ایریے کو تھانے کو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ لاہور کو جکڑا وایا ہے یہ جکڑے جانے میں نہیں مانتا ہوں کہ لوگوں کے عام آدمی اپنی مرضی سے ووٹ رہتا ہے یہاں پہ تھانا کیچاری کے ایک نیکسز بنا دیا اب ایک پیٹرنیج کا سسٹم ہے جس میں سب کو جکڑا وایا ہے تو وہ جکڑنے کی وجہ سے میرے خیال وہ جکڑ بند ابھی بھی اتنا ہی طاقتور لگتا ہے تو آئندہ بھی مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ان کو ہی ووٹ دیں گے یہ اب میں تھوڑا سا گفتگو کو اسی سے کرتے ہیں شباز شریف صاحب سے شروع کر عامر مطین صاحب نے اب آپ نے سن لیا ہوگا جلے بھنے بیٹھے تھے اور یہ لاہور کے جب میں بات کرتا تھا تو سارے یہ کہتے تھے کہ شاید ان کو جلان ہے سریکی علاقوں کی ان کو جنوبی پنجاب کی ان کو لاہور کی ترقی اچھی نہیں لگتی یہ جناب دس سال بعد کی حالات ہے یہ بھی زیادہ میں رکھیے گا یہ دس سال بعد یہ لاہور کی حالاتیں جو عامر صاحب نے بتایا کہ تیس منٹ کا سفر تین گھنٹوں میں تیہ کیا ہے اور جتنی وہاں پر سماغ آگئے بیماریاں آ رہی ہیں آج ہی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انیس ہسپتال کا انہوں نوٹس لیا جس پہ نراز ہو جاتی ہے پوری قوم کے جناب ان کا کیا کام ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ وہ ہسپتال دیکھنے کیوں چلے گئے انہوں نے اتراز کیوں کر دیا یہ گورننس ان کے ریلیٹر نہیں ہے میں محمد مالک کی بڑی خصورت میرے گلے کل میں ان کی لائیو ان کی گفت کو سن رہا تھا مالک نے بڑی اچھی بات کی ان کے ساتھ ہمارے ایک دو اور دوست ہے تو انہوں نے یہی لین لینے کی کوشش کی کہ جناب دیکھیں دو اس میں ہوتے ہیں لوگوں کو پینے لیں کہ چیف جسٹس کو اتنا ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے یا ان کا کام نہیں ہے یا administrative issues ہیں حکومت کو کرنے چاہیے ہیں تو اس پہ مالک نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومتیں ڈبوت ہیں جیسے لہور ڈوب رہے ہیں بلکل ایسا ہے جو عامر صاحب بتا رہے ہیں اگر دس سالوں کے بعد یہ شباز شریف کی یہ performance ہے اس کے بعد تو لہور آپ کے سامنے ڈوب چکا ہے دوسرے میں نے آپ کو پہلے بتایا محکمہ موسمیات کہہ چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دس سال بعد آپ کے لہور اور فیصلہ باد اور گوجرہ والا رہنے کے قابل نہیں رہے گے انسانوں کے تو لہٰذا جو situation وہاں پہ اور اس کے باوجود آج آپ دو تقریریں سنیں ایک شباز شریف صاحب کی سنیں ایک حمزہ شہباز کی سنیں ان دونوں نے جو آج وہاں پہ انہوں نے پیسوں پہ لانت بھیجئے کہ ہم ان کے امریکنز ڈالرز پہ لانت بھیجتے ہیں انہوں نے کا جناب کہ ہم جو ہے بھیک مانگنے پہ ہم لانت بھیجتے ہیں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے جو کشکول لے کے جاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی آج تو ٹیپو سلطان بن کے تھے آج تو ٹیپو سلطان والا ڈالاگ مارا ہے شباز شریف صاحب نے جن کے شہر میں عامر مطین صاحب کو تیس منٹ کا سفر ساڑھے تین گھنٹے میں کرنا پڑا پورا لور خدا ہوا ہے انہوں نے کہنا آپ کے زلط کی زندگی سے جناب عزت کی موت بہتے رہے لوگوں کو وہی مل رہی ہے میرا خیال ہے ان کو عزت کے ساتھ موت بھی نہیں مل ریلیو ان کو عزت ملتی ہے نہ ملتی یہ سماگ جو ہے یہ لوگوں کو بڑے برے طریقے سے مارتی ہے آپ کے لنگز آپ کے متاثر کرتے ہیں آپ کی پوری باڈی کو آگ حشر نشر کر دیتی ہے جو چیز جسٹس نے کہا ہے انیس ہسپیٹل کا جو حشر ہے اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو عزت کی زندگی چھوڑ دیں یہ تو عزت کے ساتھ مرنے کا بھی چیز ان کے ساتھ نہیں رہے گیا تو شہباز شریف صاحب نے جو آج انہوں نے بڑھ کے ماری ہیں تو عامر صاحب وہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کی تھوڑی ایکانومی پر زیادہ آنکھ رہتی ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ کرزے جو لیتے ہیں ملک لیتے ہیں قومیں لیتے ہیں وہ بڑی ان کی کوئی عزت نہیں کرتا مرپس ساٹھ ہے جب انہوں نے بلکل سونے تامبے اور پتہ نہ جانے کیا کچھ وہ ذرا سنے اس کے بعد بتاتے ہیں کی تاریخ کی جانب لیے چلتے ہیں جب کشکول کے حوالے سے بات ہوئی تو شہباز شریف صاحب اور ان کے بھائی صاحب کیا فرمارے تھے وہ پہلے آپ سنیے آئرن اور تلاش کرنے چلے تھے اور نکل آیا تامبہ اور سونا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اللہ تعالی کی بہربانی ہم دکھی اس قوم پر نہیں ہو سکتی یہ قوم کے لیے گیم چینجر ہوگا یہ منصوبہ انشاءاللہ تعالی یہ غربت اور بیرزگاری کو یہ دفن کر دے جب اپنا کافلہ عزبوں یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑن دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہی سے نکلے گا اگر ہم اپنا نیت ہماری صاف نہ ہوتی نیت میں فطور ہوتا یا خدا نہ خاصتا ہم بیمان لوگ ہوتے تو پھر شاید آج یہ جو خوشقبری اللہ کے فرض سے یہاں مل رہی ہے یہ نہ ملتی اور اللہ تعالی نے جو یہ آج یہاں پہ ڈسکوری دیئے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب کشکول اس کو توڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا لیکن اس کو باقاعدہ توڑک اوپر کسی مقل پہلے وجن کی ایک اپنا تقریب کریں گے اس میں ہم اپنا صحافیوں کو بھی بلائیں گے پبلک کو بلائیں گے اور ایک دفعہ اوپر سے کشکول کو نیچے پھینک دیں گے تاکہ آئندہ کبھی کشمول سمال کرنے کے نوبت نہ یہ کشکول والا کلپ ایک مرپس آج کب یہ اخلاس بگر آپ کی اجازت تو ہم وہ بھی سنا سکتے ہیں بلکل کشکول توڑنے یہ دو ہزار پندرہ کے بعد دو سال کے بعد آج بھی ذرا کشکول توڑنے کے حوالے سے کیا فرمارتش ہے باشیف صاحب در وہ بھی سن لی جائے آپ ستر سال گزر گئے اور آج ہم یہ تانے سنیں آج ہم پر اس طرح کے زہر اولود تیر برسائے جائیں ہر پاکستانی کے لیے ہے کہ آج ہم نے اجزت کے زندگی گزارنی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ موت کی زندگی لے لیں وہ موت لے لیں اجزت کے ساتھ ہمیں اجزت اور وقار کے ساتھ پوری قوم کو مشابرت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان سے کہیں کہ جناب ہم آپ سے معاملہ کریں گے اجزت اور وقار کے ساتھ ہمیں آپ کے یہ پیسے یا یہ لونج یا یہ کرز یا گرانٹ نہیں چاہیے ہمیں وہ تامبہ سونا کہاں گیا ایکلاسہ صاحب جو گیم چینجر ثابت ہونا تھا اور کشکول ٹوٹنا تھا یہ ان کی تقریر تھی چنیوٹ میں یہ قوم کو چونہ لگایا تھا انہوں نے چنیوٹ میں جہاں کروڑوں روپے سے صحافیوں کو لے کر گئے بہت بڑی تقریب ہوئی اخبارات میں اشتہارات دیا گئے کہ مبارک مبارک جناب کے یہاں پہ ہم تو کچھ اور ڈھونڈے نکلے تھے سونا نکلائے یہ چنیوٹ میں چار پنچ سال پہلے سونا نکال کے ہے تو اس کے بعد کبھی نام نہیں لیا یہ آپ کو یاد ہو کہ شاید خکان عباسی صاحب جو ہیں ابھی آج کے لئے وزیراعظم پاکستان اگرچہ خود کو سمجھتے نہیں ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ایک ان کا question hour میں پوچھ لیا تھا کہ جناب کے سونا جو نکلا تھا چنیوٹ سے اس کا کیا بنا ہم نے جو دنیا کو قرضے دینے تھے ہم تو خود لینے پہنچ گئے ہیں یہ ان کے ریکارڈ پہ ہے یہ question hour کا ہے ریپورٹ ہے شاید خکان عباسی نے کہا تھا یہ سب جھوٹ ہے یہ سارے کا سارا جو بھی کہہ رہا ہے کہ سونا نکلا ہے کوئی سونا نہیں نکلا وہاں سے یہ ان کے اپنے ریپورٹ ہے شاید خکان عباسی صاحب کو کہے انکار کریں میں آپ کو ریپورٹ پیش کر دیتا ہوں میں کیسے انکار کریں آپ ان کو دیکھیں کہ یہ اب ان کو چونہ کس نے لگا ہے ان کو چونہ لگا ہے جو مہرین تھے اب اگر مہرین کو پتہ ہے کہ یہ جو بھائی ہیں ان کو کوئی چیز جو ہے نا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کلی رنگ کروا کے اس کو کلی رنگ کروا کے سونے کا اوپر اس کو پانی لگوا کے ان کو پیش کر دیں یہ کہیں کہ یہ تو سونا ہے جناب سونا ہے اب سونا کا پانی کروا دیں انہوں نے وہاں پہ تقریریں کر دیں کہ ہمیں سونا مل گیا انہوں نے مہرین نے بے وقوع بنایا اور انہوں نے آگر پوری قوم کو بنا دیا آج پھر ان کی تقریر سونے کا کیا فرما رہے تھے آج بے لکل وزیر ایدان پاکستان کی لک دینے کی کوشش کر رہے تھے آج امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں کہ ایسا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے لون نہیں چاہیے انہوں نے پورا یہ جو آپ کی اورنج ٹرین ہے اس کا دو ارب ڈالر سے زیادہ انہوں نے لون پہ انہوں نے دستخد کی ہیں اور خوشی کے مارے کئی سارے ٹویٹ کیے تھے کہ جناب کے دیکھیں ہم نے بڑا یہاں پہ کرزہ لے لی ہے باقی آمر صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں آپ آمر صاحب یہیں سے آپ کی دانی بڑھوں گے میں پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو سونا نکلنے کے امطلق یہ نا یہ صحیح کہہ رہے تھے جہاں تک تو ان کا اپنا کاروبار ہے اور اپنی دولت ہے تو یہ مٹی میں آگ ڈالتے ہیں لوہے میں آگ ڈالتے ہیں اس کو سونا بنا دیتے ہیں نا ان کی جائدہ دے کہ پینامہ کیا تھا کہ ساکھ ڈالت صاحب کے اسی لاکھ روپے سے اسی کروڑ بن کے ان کے کوئی تیس کروڑ روپے کی ٹوٹل رقم تھی سیونٹیز میں جو وہ کیوی اپ تین سو عرب روپے کا پینامہ کیس ہے تو ان کی ذاتی اس میں بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور بڑی چیزوں کا کرم ہے کہ وہ عبت ہے باقی قوم کے لیے سونے کو یہ لاہور مٹی بنا دیتے ہیں اور گرد بنا دیتے ہیں اور میں لاہور میں یقین کریں مجھے سانس نہیں آرہ پتہ نہیں ایسے سماغ میں جی رہے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا یاد رہے کہ ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ سماغ جو ہے اس کے جو مایکرو جرمز ہیں چھوٹے جرسی میں وہ لنگز میں ہارٹ میں سرائیت کر جاتے ہیں اور آنے والے سالوں میں اس کا پتہ چلے گا اور یہی حال پانی کا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ جو آئیں گے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو جنون جرمن سنڈروم ہے نا وہی ہے کہ یہ اپنی ای بی سی ڈی بول رہے ہیں یہ کلاس صاحب اور ہم جو منطق کی بات کر رہے ہیں وہ منطق نہیں ہیں انہوں نے کہا اپنی ای بی سی ڈی بولتے رہو اور کہو جی جنون جرمن جیت گیا اب یہ کشکول سے زیادہ مذہبہ خیز کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی آپ کے ٹکلز میرے حال چل رہے ہیں کہ چھتیس ارب ڈالر ان کے چار سال میں جو ہے کرزہ بڑھا ہے یہ پاکستان نے چھے سٹھ سال میں جتنا کرزہ لیا تو فوراں باہر کا بیرونی کرزہ اس کا پچاس سے زیادہ فیصد یہ چار سال میں کر چکے ہیں اور یہ آنے والی نسلوں تک بھی نہیں نکلے گا اس کے باوجود یہ نیا ایک طریقہ پکڑا شہباز شیف صاحب نے کہ وہ خود باہر ہو جاتے ہیں جیسے ابھی وہ شرافیہ کو انہوں نے لیادہ کر دیا ہے خود وہ اپنی غریبوں میں آگئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرافیہ سے لے گا میری صرف گزارش یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ شرافیہ سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو صرف یہ کان ضرور کر دیں تھوڑا سا کہ مہربانی کریں تو اپنی یہ جو انڈے کی فیکٹریاں چکن کی فیکٹریاں چینی کی فیکٹریاں یہ چھوڑ دیں دان کر دیں اور واقعی سف پر شامل ہو جائیں تو ہم مان لیں اب یہ چینی ہیڈ پہن کے اور یہ ٹیلین سوٹ پہن کے غریبوں کی باتیں نہ کریں خدا کے لیے یہ 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 نہ ہے حد تک یہ جانو جرمن سٹیٹیجی چلے گی اس حد سے زیادہ نہیں چلے گی سائی یہ ٹھیک ہے ہلا سی دوسرا دوسرا انہوں نے کار طریقہ پکڑا ہے کہ وہ نواز شیف صاحب سے اپنے ہم کوئی لیدہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کرزیں انہوں نے لیے ملک انہوں نے خراب کیا مجھا موقع دیں میں ٹھیک کروں گا پانی انہوں نے کہا کہ میں اگلے پانچ سال میں ٹھیک کروں گا سماغ اگلے دس سال میں ٹھیک کروں گا وہ پچھلے دس سال میں کیا کیا اور پچیس سال میں کیا ان کو بلکل بلینک ہو گیا وہ بھول چکے ہیں صحیحہ حالا کہ حالا کہ حالا لوگ بھی بھول چکے ہیں ٹھیک ہے بلکل کشکول توڑنے کے بعد حالا کہ کلاسہ میں بھولنا چاہیے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب پہلے ہی الیٹ کر چکے ہیں کہ اگلے سال پاکستان کوئی بتیس ارب ڈالرز کی ضرورت ہوگی ہم کیسے پورا کریں گے یہ سب میں اس پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں بڑی اہم چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں ایک تو یہ کہ عامر مطین صاحب نے بھی کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اتنی جہاں پہ وہ ہے اتنی زیادہ گرد ہے وہاں پہ برے ہلا تو عامر صاحب آپ کی نا آتتیں خراب ہو گئے اسلام آباد رہ رہے کے اور کوئی وجہ نہیں نہیں تو ساری مر آپ کی لاہور میں گزریے اس لیے آتے ہیں آپ کی آتے ہیں خراب ہیں اب آپ کو سانس بھی نہیں آتے لاہور میں دے یہ بیٹھ کے اور جاتے بھی شوق سے لاہور پہ جاتے بھی شوق سے ہیں خیر وہاں پہ اور دوسری باز یہ ہے ابھی آپ نے بات کیا عامر صاحب نے کہ آج انہوں نے آکے امیر لوگوں کھلا بڑی تقریر کیا شباز شریف صاحب نے اشرافیہ جو انہوں نے ایک ادد ریولوشنی ہے ایک ادد ہوتی تھی ان کی فیملی میں تہمینہ درانی صاحبہ وہ کچھ عرصے پہلے تک بڑے ٹویٹ کرتی تھی سوشلسٹے کے سنکر ہمارے جیسے بھولے جو ہیں بھولے ڈاند ہم بھی بڑا سمجھتے تھے کہ جناب کہ ان کے گھر میں ایک بہت بڑا انقلابی آگیا ہے جس کا نام تہمینہ درانی صاحبہ ہے وہ کہتی تھی شریفوں کو کہ گھر چھوڑ دو لندن کی پرپرٹیز چھوڑ دو کاروبار پاکستان میں لے ہو فقیروں کی طرح زندگی گزارو اب جو ستارہ تھی سے بڑی متاثر تھی کہ کتاب بھی لکھنے کے کوشش کی یا لکھی انہوں نے whatever سو ایک اچھا image انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ اب یہ شریف فیملی کی طرح ان کو اہدے کلاوڈ ان کو پیسے ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے کاروبار نہیں چاہیے ملے نہیں چاہیے دو لگ گیا میں بتا دو کیسے لگاتے ہیں یہ پاکستان کی لیڈ دو کیسے لگاتے ہیں کہ تمینہ ترانی صاحبہ نے جو بڑی socialist بنتی تھی ہمیں یہاں پہ باشن سنتے تھے پورے ٹی وی چینلز پہ اور ان کے ٹویٹر پہ اس پہ ٹویٹ پہ ان کی بہین کی شادی ہوئی اور برادن اللہ کو ایک دو مہینوں بعد انہوں نے یہاں پہ بورڈ آف انویسمنٹ کا چیئر میں لگوا دیا یہ ہوتا ہے نا پھر طریقہ آمیر صاحب ذرا یہ غور فرمائے کہ آپ نے آپ نے ایلیٹ کی بات کی کہ تمینہ ترانی صاحبہ نے جو سارا دن آ کے ٹویٹ کرتی تھی لیٹ کے خلاف اور سسٹم کے خلاف انہوں نے پہلا دو یہ لگا کہ اپنے انہوں نے بہنوی کو شادی کے تیسرے مہینے اٹھوا کے مفتا اسلام تھے نا یہاں پہ میرا خیال ہے مفتا اسماعی صاحب اچھا ساری میں ان کو مفتا سمجھتا رہتا ہوں وہ وہاں پہ ان کو فنانس منسٹی میں لے گئے ہیں اور ان کی جگہ پہ انہوں نے بٹھا کے تمینہ درانی صاحبہ کے ان کے لگا دیا اور ان کو یہ شباز شریف صاحب جو ہمارے انقلابی لیڈر ہیں انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کے فرمائش پوری کیا انہوں نے کہا ہم نے سلامی دینی ہے تو سلامی انہوں نے اس طریقے سے دیا لہٰذا یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں جب ان کا دل چاہے یہ الیٹ بن جاتے ہیں دب ان کا دل چاہے یہ سوشلسٹ بن جاتے ہیں جب ان کا مزاد چاہے یہ عوامی بن جاتے ہیں عوامی اس کے بعد وہ بن جاتے ہیں آپ کا جالب بن جاتے ہیں فیض بن جاتے ہیں جب ان کا دل جائے یا سینٹ ہوتے ہیں یہ فقیر ہوتے ہیں یہ موالی ہوتے ہیں جو دل چاہے ان کا کرتے رہے ہیں ان کو نہ پوچھ سکتے ہیں ہاں اگر سپریم کورٹا پاکستان پوچھ لے تو تو وہ کہتے ہیں راب کہ آپ نے آپ کو جورت کیسے ہوئی ہم پر بات کرنے کی یا آپ نے کیسے آکے ہمارے اوپر کومنٹ کیا ہے تو یہ ہیں ساری ان کی صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن کلاسہ صاحب دلچسپ یہ بھی بات ہے کہ پاکستان کی فکر اب ڈاکٹر آسیم کرنا پڑے گا یہ آسیم حسین کی اس سے زیادہ جو آج میرا خیال ہے اب دوبارہ ہم اپنے اس پہ آتے ہیں آسیم صاحب کی بات بھی کرتے ہیں وہ جو ہے آج انہوں نے جو انٹیر منسٹر ہیں احسین اقبال صاحب آج انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب یہ حکومت مدد پوری نہیں کرتی اچھا ذرا اس پہ بریک سے واپس آئے کے بات کریں گے آسیم صاحب بریک سے واپس آئیں چلیے اب ہم چھوڑی سی بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جاننے کوشش کریں گے کہ آخر ملکی وزیر داخلہ اس سین اقبال کو بھی اپنی حکومت خطرے میں کیوں نظر آ رہی لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے شریف خاندان کو عدالت میں ایک اور بہت بڑی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا بریک لیں گے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے وزیر داخلہ اس سین اقبال صاحب سے متعلق بات کریں گے یاد رہے کہ اس سے پہلے سپیکر قومی اسمبلی سردار آیا صادق بھی موجودہ حکومت کو مدت مکمل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہونے بھی ہے پہلے آپ کو ہم سپیکر قومی اسمبلی کا سوٹ سناتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے اس کے بعد پھر وزیر داخلہ اس سین اقبال کے جانے بڑھیں گے کچھ سنس آ جاتی ہے ایز سپیکر you can tell what where it's going. مجھے کچھ لگتا ہے. کیسے? مجھے کچھ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والے. کیسے لگتا ہے آپ کو? جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میں نے دوزار دو میں بھی نہیں دیکھا دوزار آٹھ میں بھی نہیں دیکھا میں جو اب دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. مختلف کیا ہے اس وار? وہ ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے کیا آپ کو پسند نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور کوئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے پچھلے دو تین مہینے میں جو کچھ ہوا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اللہ کرے انشاءاللہ کرے گی مگر مجھے نہیں لگتا یہ سپیکر قومی اسمبلی صاحب منیز جہانگیر صاحبہ ہیں وہ ان کے پروگرام میں فرما رہے تھے کہ مدت مقمند کردی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہ تو چند ہفتوں کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ ایسین اقبال صاحب نے کیا فرمایا آج انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتا ہے چھ مہینے رہ گئے ہیں اور اس ملک میں آپ یہ بھی نہیں پریڈٹ کر سکتے ہیں کہ چھ مہینے بھی پورے ملیں گے کہ نہیں آج سات مہینے پتہ نہیں تین ہوں گے دو ہوں گے چار ہوں گے یہ اقلاق صاحب کیا ہے کچھ سازش ہے کیا پرابلم ہے کسیداری کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہوں جو فرما رہے تھے میں بڑا محیوس ہو رہا ہوں بھائی صاحب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ لوگوں کا دولگ ہیں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ان کا بیٹا جو ہے اس کا نام اس کا احمد آیاز صادق دبائی میں بینک کی نوکری کرتا ہے اس کو اٹھا کے ان عویس لگاری صاحب جو بڑے بہت بڑے آدمی جناب وزیر لگئے ہیں جو انہوں نے آتے ہی چار پانچ بورڈ پاورز کے بورڈ توڑے انہیں ملتان کا جو ڈسٹیبویشن بورڈ ہے ان کا وہاں پہ وہ توڑا انہوں نے گوجرہ والا لہور اسلام آباد انہوں نے توڑ دیئے جو بورڈ ان کے بورڈ توڑنے کے بعد انہوں نے آیاز صادق کے بیٹے کو چار بورڈ کا ممبر بنائے ہیں آیاز صادق کے بیٹے کو جو ابھی وہ بڑے میوس نظر آ رہے تھے اور بھائی آپ تو یہ لیڈ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں سسٹم کے جس میں کوئی پوچھتا نہیں ہے انہوں نے تہمینہ دورانی جاتی ہے اپنے برادرین لاکھ کو پتہ نہیں کوئی نہیں جانتا اس کے برادرین لاکھ اٹھا کے بورڈ آئی انویسمنٹ کا وہ لگوال لیتے ہیں چیئرمین آپ اپنے بیٹے اس کو احمد آیاز صادق کے دبائی میں رہتے ہیں اب دبائی والے بندے کا ملتان کے بورڈ سے چاہتا لوگ ہیں اب اندارہ کریں وہ لہور کے بورڈ کا ممبر وہ ہے اسلام آباد کے بورڈ کا ممبر احمد آیاز صادق کا بیٹا ہے وہ ملتان کے بورڈ کا بھی ہے وہ اسلام آباد کے بورڈ کے ہے چار لوگ ایسے ہیں جو اس نے ڈلوائے ہیں انہوں نے اور اس نے عویس لگاری نے ڈالے ہیں چار لوگ ایسے ہیں جو لہور سے ہیں یا دیگر اس سے جو ہر بورڈ میں شامل ہیں ان چار انہیں بیٹھ کے اپنا اپنا چیئرمین بنا لیا ووٹنگ کے ذریعے ملتان بورڈ جو ہے وہاں پہ چار لوگ ہیں جن کا ملتان سے تعلق نہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور جو اس کا ملتان بورڈ کا ممبر اس کا ملتان سے تعلق نہیں ہے آیاز صادق صاحب آپ کے تو مزے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کی تو یہاں پہ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ چاروں انگلیاں آپ کے اس میں کڑھائی میں ہیں سار کڑھائی میں چاروں پانچوں انگلیاں آپ کی گھی میں ہیں آپ کو پھر بھی مجوسی اس پر نظر آ رہے باقی ایسے نقبال صاحب کی ان کے آمر مطین صاحب سے بڑی ان کے اچھی دعا سلام اچھا چلیئے اچھا آپ نے کہا نہیں دیا کہ وہ ان کے دوست اچھی دعا سلام ہے آپ کی آمر صاحب تو کیا کہیں گے ایسے نقبال صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی موجودہ حکومت جو اپنی مدت مقمل نہیں کرے کی پہلے تو یہ کلاسہ صاحب چون چون کے کوئی دوست رہنی نہیں دیا کوئی لہذا میرا یہ اعلان سننے میرا کوئی دوست نہیں ہے دوسرا مجھے پہلے عیاض صاحب کی اور ابھی ایسے نقبال صاحب کی ان کی بات کی کی منطق نہیں سمجھ آتی وہ اس لیے کہ ابھی یہ کلیر ہو گیا واہ ہے کہ الیکشن ساڑھے پانچ ماہ سے پہلے چھ ماہ سے پہلے ہو نہیں سکتے ابھی یہ چوبیس بھی آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا واہ ہے کہ جب تک نئی ہلکہ بندی نہیں ہوتی جب تک الیکشن نہیں ہو سکتے اس کے لیے منیمم ساڑھے پانچ یا چھ ماہ اگر کوئی چیف منسٹر یا پرائم اسمبلی ڈیزول بھی کر دیتا ہے تو ایکسٹینڈڈ کے ٹیکر ہوگی چھ مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا اس میں جب ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹائم پورا نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو ان کا پتہ نہیں کیا سٹیٹیجی ہے جو مجھے منطقی طور پر نظر آتا ہے کہ کیا ہو سکتی ہے تو یہاں دو پارٹیاں ہو چکی ہوئی ہیں کلیرلی مسلم لیگ نون نہیں رہی ہے ایک مسلم لیگ ایس ہے شباز شریف صاحب ایک مسلم لیگ ن ہے بلگی ن بھی نہیں وہ م ہو چکی ہوئی ہے مریم بی بی ٹیک آور کر چکی ہوئی ہے تو ابھی جو باٹیوں کے لیے ایسا نقبال جیسے لوگ کے لیے وہ وہاں پہ لائنز ڈراؤ گئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ کر لیں ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے دونوں کی سٹیٹیجی دیفرنٹ ہے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سے وہ خرابیاں بیچ تیس سال میں ہوئی ہیں میرے بھائی صاحب نے کی ہیں پانی بھی ان کی وجہ سے خراب ہے اور یہ لیڈ اٹھتے ہیں میں صبح سات بجے اٹھتا ہوں اور میں سڑکے بھی ٹھیک کر دوں گا اور میں کرزے بھی ٹھیک کر دوں گا صاحبہ بھائی جن کی وجہ سے ہے مجھے موقع دیں تو وہ بھی اس کی امن کی بات کر رہے ہیں اپنے لیے بات کر رہے ہیں جبکہ مریم کہیں نواز شیف کا کیمپ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملک ستیہ ناس ہو گیا اور مجھے نکالنے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا اور یہاں چاہے مرشل لگ جائے سمیہیں ڈیزولو ہو جائیں کچھ نہ کچھ اس کا نظر آنا چاہیے سو میرا خیال ہے یہ دو کیمپس کی آپس کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سیاست اور ملک کی ساری سالمیت بقا اسی میں ہی دکیل رہے ہیں صحیح ہے پلڑے میں بزن تو ابھی بھی کلاسی صاحب اس کے خلاف تھی جو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ملک کو بھیکاری بنا دیا ہے بھیکاریوں کو عزت نہیں ہوتی خود ڈالا کے سب سے زیادہ بڑی بھیگ تو خود مانگی ہوئی ہے بڑا کشکول ہی نہیں کہا تھا بلکہ اب کشکول نہیں دیکھ بن گئی ہے چالیس عرب ڈالر کو خدا کا خوف کریں اور ہم نے بتیس عرب ڈالر اگلے سال اسی سال 18 میں وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا جو ہے حفیظ پاشا صاحب 35 ملین ڈالر ہو چکے ہیں ٹوٹل 88 ملین ڈالر ہیں اور جون سے پہلے 93 ہو جائیں گے کیونکہ 5 ملین ڈالر ابھی اور کرزہ لینا ہے مفتا صاحب جو آئے ہیں مفتا صاحب نے بڑی خصورت بات کی ہے ان کا ٹویٹ آپ کو یاد ہوگا آج انہوں نے فرمایا تھا جناب عساق ڈار صاحب کے دور میں جو کرزہ آیا تو انہوں نے آتے ہیں عساق ڈار صاحب کو اللہ تماری ہے انہوں نے کہا عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ جو کرزہ لے کے آئے تھے انہوں نے لیا تھا جناب 8.25 پہ 8.25% پہ لے کے آئے تھے انہوں نے کہنا آپ کے میں ڈھائی ارب ڈالر لے کے آیا ہوں اور ریٹ لے کے ہوں 6.6 جو ڈار سے میں بہتر لیا ہوں اب مقابلہ اس پہ ہے کہ کون آکے تھوڑا سستہ یا مہنگا کرزہ لیا رہا ہے اس پہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ان سے جان کیسے چھڑانی ہے مین پاور ایکسپورٹ کر لیتے آپ سعودی ارب میں میری آج ہی بات ہو رہی تھی انور بیگ صاحب سے ہو رہی تھی انہوں نے بڑا انتے خوفناک قسم کے فگر بتایا ہیں انہوں نے کہنا آپ کے سعودی ارب میں پچھلے سال ہمارا ساڑھے چار لاکھ پاکستانی گئے تھے اس سال ڈیڑھ لاکھ ہے صرف آپ کے پاس آپ کو جو سب سے زیادہ رہمی ٹنسز آتی تھی وہ تو میڈل ایس سے آتی تھی یا آپ کو یورپ سے آتی تھی پھر امریکہ سے آتی تھی امریکہ کے ساتھ ہم ابھی جنگ لڑنے والے ہیں اور خاج آسف صاحب نے بڑا آج بڑا کلیر کر دیا ہے یہ جو امریکہ ہے جو ہے نا یہ یار نہیں ہے یہ یار مار ہے بھول نہ جائے گا ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے خاج آسف صاحب اپنے بچوں کا ولیمہ امریکہ میں ہی کر کے آئے ہیں نور بلکل یہ بھی یہ بھی بتایا ہے ہم کو ایسے لیڈر سوٹ کرتے ہیں بچے امریکہ سیٹل کرتے ہیں وہ جنرل مشرف کے بچے ہوں وہ ماشاءاللہ خاج آسف کے ہوں چود نصارلی خان صاحب ہوں مصدق ملک صاحب ہوں لیکن اس وقت سب سے بڑی جو لیڈ کر رہے ہیں نا کمپین کو امریکہ خلاف وہ خاج آسف کر رہے ہیں روزانہ ایک قدر اپنے پسندیدہ ٹی وی چینل پر بیٹھ جاتے ہیں کوئی انکر ان سے نہیں پوچھا کہ خاجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ امریکہ میں رہتے ہیں وہیں پہ آپ ولیمہ کار کے ہیں ہیں آپ کس موں سے امریکہ کو بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں اس ملکہ آپ وزیر خارج ہیں اچھا یہ قوم بڑی خوش ہوتی ہے آج انہوں نے کہا یار مار ہے اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ کسی ایسے ملک میں میرا بیٹا رہتا ہے یا نیشنیلٹی ہے یا اس کا ولیمہ ہے یا اس کی شادی ہے جس کے بارے میں میری یہ رہ ہے کہ یہ یار مار ہے میں تو اپنے بچوں کو آنا رہنا ہوں انہوں کو فوراں فلائٹ پکنے پاکستان واپس آئیں یہ تو بڑا ڈینجلس ملک ہے انہوں نے کمفرٹ زون ڈھونڈے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کہ انہوں نے بہر رہنا ہے پاکستان کے گاند میں نہیں رہنا آمیر صاحب کی طرح لہور کے گاند میں سانس نہیں لینا انہوں نے وہاں پہ سیال کوٹ میں انہوں نے بیٹھ کے وہاں کہ گندگی کا مقابلہ نہیں کرنا یا انہوں نے پاکستان کے جو اس وقت اشیوز ہیں مسائل ہیں ان کو حل نہیں کرنا ان کو فیس نہیں کرنا انہوں نے ان کے بچوں نے ان کے بچوں نے دبائی رہنا ہے لندن رہنا ہے نیو یارک رہنا ہے اب تو شادیاں اوور سیز کرتے ہیں اب ولیما جو ہے وہ اوور سیز کیا گیا ہے حکمرانی تو ہم پہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں ایک ان کو ڈیل مل گئے زرداری صاحب نے یہ کچھ کیا ہے نوازشری صاحب نے یہ کچھ کیا ہے ان کی دیکھتے ہیں اب نئے پاور ہاؤس قیم ہو گئے ہیں خاج آصف صاحب اللہ بھلا کرے ان کا جناب وہ وزیر خارج ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب کے امریکہ جو ہے یہ یار مار ہے وہی میں کہوں گا اپنے بچے کا بیوان سے ولیما کر کے آتے ہیں انہوں نے بیاند یہاں دا گئے اور دیکھیں اس ملک آمر صاحب دیکھیں زردار کیسے کیسے ہمدارد پہ جاتے ہیں ڈاکٹر آسم صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل پہ بڑا مجھے دکھ ہو رہا ہے جو پاکستان کا حال اور ملک حالات دیکھ کر رونا آ رہا ہے یہ وہ ڈاکٹر آسم صاحب جس پہ ان کی داشتگردوں کو فیسولی ٹیٹر کا الزام ہے جو چار سو ساٹھ بلیا روپیز میں تو نیب کو مطلوب ہیں اپنی ہیلتھ بنیاد پہ اور کریڈیا نیشنل ہیں وہ بھی کریڈیا نیشنل ہیں اللہ آپ کا بھلا کریں اور یہ ہمدارد ہے پاکستان کے یہ پاکستان کے ہمداردیں مصوف اس کے بعد اور سنیں ہمداردی حمدہ شہباز شریف کو ہمداردی ہوگی یہ پاکستان سے آمر صاحب یہ وہی مصوف ہیں جن کے نام پہ رانہ مشہود جو ہیں پیسے پکڑتے پکڑے گئے تھے وہ کیمرے پہ ویڈیو پہ آن ریکارڈ ان کا بھتہ لے رہے تھے ان کے نام پہ پیسے لے رہے تھے ویڈیو سامنی آئی تھی پروگرام میں وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہم ان ڈالوں پہ لانت بھیجتے ہیں تو آمر صاحب یہ تو وہ کہتے ہیں کہ مل گئے یہ بودھ خانے سے کون سا شہر ہے سر پاس بہاں مل گئے یہ بودھ خانے والا حساب ہے سر یہ تو پاکستان کے سب سے بڑے ہماری ہماری الیٹ ہے جن پہ الزامات ہیں جن پہ بہت کچھ ہے تو وہ تو اس وقت پاکستان کا ہمدرد بنے بیٹھے ہیں جو سب سے زیادہ الزامات کا شکار ہے جو کہ مطلوب بھی ہیں کہ اس میں کرپشن کے موزم ہیں اب وہ پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد بن گئے ہیں اب بریک لگتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے پھر آمر صاحب کے جانے بڑھیں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا صحصہ یہی سے آگے بڑھے گا اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسالسہ سے ایک مرتبہ پھر نہایت شرم ناک سلو کیا ہے سڑکوں پر رل کر رہ گیا ہے وہاں کا استاد اور علم کی روشنی پھیلانے والوں کا کیا حال ہو رہا ہے سندھ میں یہ آپ کو بتائیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے سپریم کورن آف پاکستان کے چودہ رکنی فل بینچ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اس وقت سپریم کورن آف پاکستان سے متعلق بات کریں گے ہماری ٹیم میمبر صدیق جان ٹیل فل لائن پر مارسط موجود ہے صدیق آپ کو بھی والکم کریں گے چونکہ سپریم کورن کو آپ پر روزانہ کی بنیاد پر قبر کر رہے ہیں آج بھی آپ وہاں پر موجود تھے کل تک کہا گیا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کا سال عوامی مسائل کے حل کا سال ہوگا اور آج پہلا عملے قدم بھی اٹھا دیا گیا ہے اس سے متعلق اہم ڈیٹیز نے آپ کے پاس وہ ہمار سے شیئر کیجئے دی بالکل آج سپریم کورن سے چار جو ہے وہ اہم اور بڑی خبریں ہیں سب سے پہلے تو چیف جسٹس اور پاکستان نے آج ایک بار پھر جو ہے وہ مارگلہ ہلز سے لے کر امبیسی روڈ تک جو درختوں کے خیان کا معاملہ ہے اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اور پاکستان نے یہ بات واضح کی کہ سپریم کورٹ کو جوڈیشل ایکسٹیبیزم کا شوق نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انتظامیاں کچھ نہیں کرے گی ادارے کچھ نہیں کریں گے اور ایک خلاف پیدا ہوگا تو سپریم کورٹ اس خلاف کو ضرور پور کرے گی اور جہاں پر عوامی مفاد کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر تو سپریم کورٹ ساکت احکامات بھی دے گی اور انٹرفیر بھی کرے گی اس کے بعد جو سرکاری وقیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ مارگلہ ہلز پر اب جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات نہیں کی جا رہی تو اسی دوران جو ایک ایڈوکیر تھے رائے نواز خرل ایڈوکیر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چیف جیسے صور پاکستان کو بتایا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں جس پر چیف جیسے صور پاکستان نے رائے نواز خرل کو یہ حکم دیا کہ آپ وہاں کی تصویریں لے کے آئیں جو کہ غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں چیف جیسے صور پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ان کمیوں اور پوتائیوں اور نالائکوں کا جو بھی ذمہ دار ہوگا اور اس ادارے کے اب ہم وزیر کو بلائیں گے انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار وزیرے داخلہ ہیں یا وزیرے قید جو بھی ہیں ان کو بلائے جائے تو اب وزیرے قید جو ہیں ان کو طلب کر لیا گیا ہے سی ڈی اے کے جو کرپٹ افسران ہیں جن کی معاملت کے ساتھ وہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اب یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں مکمل رپورٹ دی جائے ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کن سی ڈی اے کے جو افسران ہیں ان کی ملی پگت کے ساتھ جو ہے یہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں تو ان افسران کے اخلاق جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ چیز جسیس پاکستان نے کہا کہ پانی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سمندر کے اندر پینتالیس لاکھ گلن روزانہ پانی گرائے جا رہا تھا اور سمندر کا پانی اسنا گندہ ہو رہا تھا کہ عالمی شپنگ کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے تو پاکستان کے حدود میں آ کر اور سرویسز دینے سے بھی انکار کر دیا یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر پنجاب اور وفاق کی حدود کے معاملے کا بھی ذکر ہوا اس پر چیف جسیس پاکستان کا کہنا تھا کہ وفاق اور پنجاب جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں آپس میں اور اگر آپ کی دونوں حکومتیں بیٹھ کر معاملات حال نہیں کر سکتی تو پھر ہمارے پاس مانیٹی فور تھری کے اختیارات ہیں ہم یہ معاملہ حل کریں گے سرکاری افسران کے حوالے سے چیف جسیس پاکستان کا کہنا تھا کہ سرکاری افسران کی معاملات کے بغیر سرکاری زمین کے ایک انچ پر بھی قبضہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ میں جو دوسرا اہم کیس تھا وہ مری کے اندر جو غیر قانونی طور پر ہاؤسین سوسائٹیز کو زمینیاں لٹکی گئی ہیں وہ معاملہ آج سامنے آیا یہ کیس دو دار پانچ میں آج کوئی نوٹس کیا گیا تھا چیف جسیس پاکستان محمد چودری صاحب کی طرف سے اور پھر دو دار نو میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ مری کوٹلی ستیاں اور کوہٹر کے کچھ علاقے تھے جن کو نیشنل پارک دکلیئر کر کے کہا گیا تھا کہ جہاں پر کوئی تعمیرات نہیں ہوں گی اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے چودہ رکنی بینچ نے کیا تھا لیکن دوبارہ دو دار پانچ میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ آیا کہ جہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اس پر پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور اب اس کی توہینی عدالت کا کیس جو ہے وہ زیرہ سمات ہے اس پر جو پنجاب حکومت کی رپورٹ تھی اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے کیونکہ پنجاب حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر تعمیرات ہوئی ہیں وہ جنگلات کی زمین نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ اسے مطمئن نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر دوبارہ جامع رپورٹ پیش کرنے کا آخری موقع دیا ہے اس کے بعد شریف ہاندان کو آج ایک اور عدالتی بسپائی جو ہوئی وہ یہ تھی کہ نواز شریف نے چیف جیسٹس آف پاکستان کو ان کے جو وکیل نے چیف جیسٹس آف پاکستان کی چمبر میں جو درخواست کی تھی کہ نواز شریف کے ریفرنس جگجہ کرنے کی درخواست کو قابل سمات قرار دیا جائے اس کو چیف جیسٹس صاحب نے رد کیا تھا مسترد کیا تھا آج چیف جیسٹس آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے درخواست جو دائر کی تھی وہ بھی سپریم کور نے مسترد کر دیا ہے اور آخر میں ہم یہ بتا دیں کہ جیسٹس آف پاکستان نے کال کہا تھا کہ اب تعلیم اور صحت کے مسائل پر زیلو ٹرالنس ہوگی اس کی طرف آج پہلا عملی اور بڑا قدم یہ ہے کہ لاہور کے ہسپتالوں کی حالت ازار پر اس خود نوٹس لے لیا گیا ہے لاہور کے ہسپتالوں کے بعد ڈاکٹرز عوام کے طرف جو بینرز لگے ہوئے تھے ان کو دیکھتے ہوئے سپریم کور نے جو ہے وہ آج پر نوٹس لے لیا ہے یہ ہسپیٹل سارے جو ہیں یہ اس لاہور کے انیس ہسپتال کا نوٹس لیا گیا ہے جی بالکل کلا صاحب یہ لاہور کے انیس بڑے ہسپتال ہیں چھوٹے بڑے ہسپتال ہیں جن کی حالت ازار کا جو ہے وہ آج پر نوٹس لیا گیا لاہور کی یہ حالت ایک اس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑ گیا بھول جائیں باقی پنجاب کو شمالی پنجاب سنٹر پنجاب سعود پنجاب بھول جائیں بارک روڑ میں جو بھی ان کی آبادیاں ہیں جو ہسپیٹلز ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس شاکنگ نیوز کے لاہور کے انیس ہسپیٹلز جو ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ چیف جسٹر آف پاکستان ساکب نصار صاحب کو نوٹس لینا پڑ گیا کہ وہاں کے اس کی ریپورٹ پیش کریں سبحان اللہ دس سال شباہ شریف صاحب کے دس سال بعد ایک نوٹس نکلے سر وہاں سے یہ پرفارمنس ہے جو سمجھے بھولے انیس ہستہ لاہور کے جی بالکل اور چیف جسٹر آف پاکستان نے جیسے کہ کہا تھا کہ اب ہفتے اور اتوار کی چھوٹی کے باوجود جو ہے وہ سپریم کورٹ عوامی مفاد کے کیسز کو سنے گی تو اب ہفتے کی چھوٹی کے باوجود وہاں پر اس اہم کیس کی لاہور جسٹری کے اندر سماعت ہوگی ٹھیک ہے چلیے بے حد شکریہ صدیق جان آپ نے ہمیں بڑے ڈیٹیل سے بتایا آہ تو کلاسہ صاحب یعنی کہ آخری جملہ کہہ دوں کہ یہ یہ کلاسہ صاحب یہ انڈائیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ یہ جو کر رہی ہے آہ آہ سبائی حکومتوں کے اور فیڈل حکومہ یہ یہ دس سال کا جو سیویلین سو کالڈ رول تھا اس کی انڈائیٹمنٹ ہے کہ بنیاتی مسائل ہیں پانی کے حسطالوں کے تعلیم کے جس میں سپریم کورٹ کو کرنا پہ رہا ہے اور پھر یہ ریزنٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کر رہی ہے خود بھی کچھ نہیں کرتے اور ان کو بھی نہیں کرنے دیتے آمیر صاحب جو بات آپ نے ابھی اس میں یہاں پہ کی ہے ایک چیز کی میں چیف جسٹس صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا ان کو ان کو ڈیفنسیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی ریاست کا حصہ ہے یہ اگزیکٹیو آپ کی ہو جوڈیشری ہو آپ کی ساتھ میں پارلیمنٹ ہو اگر پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے آپ کی بیوروکریسی کچھ نہیں کر رہی ہے ان الائکوں کا ایک آپ کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ٹولہ اکٹھا کیا ہوئے بوٹ لے کے آنے کے مقصد یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو آپ ان کو تباہ کر رکھتے ہیں آپ پہ بات نہ ہو سکے آپ سے پوچھا نہ سکے اگر پوچھا جائے تو آپ یہ کہیں کہ جناب کیا آپ کو جرورت کیاں سے ہوئی ہے یہ ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان پہ اٹیک کیوں آ رہے ہیں ان پہ چیف جسٹ اپ پاکستان پہ وہ جیسے ہمارے کہتے ہو تھے ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں یہاں پہ رانا عشرف صاحب ایک کومنٹ کرتے ہوتے ہیں کہ افتقار چودری صاحب ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے جس طرح جوڈیشری کو چلایا یہاں پہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو ایسے چلانا پڑے گا حالکہ میں خود ہو سکتا ہے ان کی بہت ساری چیزوں سے مجھے بھی اختلاف ہو کہ یہاں پہ جو افسر آتے تھے وزیر آتے تھے جیب میں دو چیزیں رکھتے تھے ایک ان کی جیب میں وہاں پہ ریٹن مافی نامہ ہوتا تھا یہ کھڑے آپ کہتے تھے دوسرا میڈیکل سٹفیکیٹ لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ سار جی میری طبیعت خراب ہو گیا اور میں نے ان کے بڑے بڑے جگادریوں جو آج کل سنبھالیں نہیں جاتے کیونکہ اگر سپریم کورڈ نے کہ بہت ساری ریسٹرینڈ دکھائیے ان کی ٹانگ کامتی دیکھئیے میں نے ایون بیوروکریٹس ہمیں کہتے تھے جو اچھے بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں وہ ہمیں کہتے تھے کہ چیف جس ٹیف تخار چودری کا ہمیں یہ فیدہ ہوا ہے کہ وزیر وزیر آزم یا یہ پولیٹیشن ہمارے اوپر دباؤ نہیں ڈالتے بیوروکریٹسی اس سے نکلی ہے اس خوف سے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کرائے تو یہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سب سوہ موٹو ہو جائے گا آپ کوئی بلا لیں گے مجھے بلا لیں گے اور توہینی عدالت بھی لگ سکتی ہے سو چیف جسٹس آپ جو ہاں یہ بلکل سائیٹ ڈریکشن میں جا رہے ہیں ان کو کوئی ان کو ہرگیز اس پر ڈیفنسیف نہیں ہونا چاہیے کسی دباؤں میں نہیں آنا چاہیے اور سپریم کورٹ اور پاکستان یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ سے ان کے سافٹ اپروچ نے ہی ہمیں یہاں پہ دن دکھایا ہے کہ آپ کے وزیر آپ کے پولیٹیشنز وہ سپریم کورٹ پہ ٹائے کرتے ہیں وہ چیف جسٹس پہ ٹائے کرتے ہیں آرام سے ڈیلی جو ان کے نزدیک ان کے موں میں آتا ہے وہ ساری باتیں میں کرتے ہیں انہیں کرنا چاہیے اچھی چیز جو ہو رہی ہے ساتھ میں وہ نیب کی ہے کہ نیب بھی بڑا ایکٹیویٹ ہو رہا ہے جیسے آج ہم نے دیکھا ہے آج پھر انہوں نے بڑے اگسیند کی حدتہ انہوں نے بڑے دو چار بڑے انہوں نے ایشوز انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں ہمیں یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ ریزارٹس نظر آنے چاہیے پراسیکیوشن پرٹیکورنلی ایک چیز جو ہے کہ اب انہوں نے حکومت نے کیا کیا ہے انہوں نے پراسیکیوٹر جرنل کے لئے تین نام گئے ہوئے وہ روک لیا انہوں نے اب نہیں لگنے دیرے پراسیکیوٹر کے بغیر نیب کیسے اپنیٹ کر سکتا ہے اب ان کی دیکھیں نا انہوں نے روک لیا نا اس پہ میں سمجھتا ہوں نیب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے ماضی میں جاتے رہے ہیں سارے کے سارے یہ اگر نہیں لگا رہے سمرین انہوں نے روکی ہوئی ہے پراسیکیوٹر کی تاکہ آپ کی پراسیکیوٹر روک جائے سزائے نہ ہوں ان کو تو ان کو سپریم کورٹ جا کے وہاں سے اجازہ لینی چاہیے کہ آپ ہمیں پوائنٹ کر کے دیں کیونکہ انہوں نے پوری کی پوری مشینری جو ہے اس کو آکے انہوں نے روکے رکھ دیا ایک اور سندھ کے حوالے سے آج ہم نے دیکھا ٹیچرز کو وہاں پہ بڑا بری طرح سے ایک وہاں پہ میں ان کی سن رہا تھا ان پہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر سندھ کی شوگر ملیں جو ہیں ان کو نہ کھولا گیا ان کو چوبیس گھنٹے میں کاروائی ہوگی تو آسے والے زرداری صاحب رحم کریں سندھ کے کسان خوش تو رحم کریں مہربانی کریں ان کو زندہ رہنے دیں یہ کسان بچ گیا کوئی کھیت اس کے بچ گئے کوئی اس کے بچے بچ گئے تو آپ اس کی خال اتارتے رہی ہے گا آپ بلکل نہ اس کو ختم کر دیں کہ وہ بچارہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا ٹرالیاں ان کی گنے کی کھڑی ہوئی ہیں پولیس ان کو الہدہ مارتی ہے منپسند ریٹ لے رہے ہیں یہ لوگ ریٹ ان کو پراپر سندھ میں نہیں ملنے سترہ ملنے بکور زلفکار مرزا کہ آپ نے وہاں پہ اپنے پاس اپنے اس میں رکھی ہوئے حکمران جب کاروبار کریں گے اس کے بعد کسانوں کا اور ان کا یہی اشار ہوگا جو آپ کے سامنے والے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیپ کی اپنے بات کی تھی کلاسہ صاحب ہم بھی اپنی تصریح کر دیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ ہم نے اپنی انٹرو میں سابق آج جسند غلام حیدر جمالی صاحب کا نام لیا تھا لیکن نیپ کے جانب سے اس معاملے کی تردید آ گئی ہے کہ غلام حیدر جمالی صاحب کا اس میں نام شامل لیں گے وہ کوئی اور صاحب ہیں جلدی آپ کو اس حوالے سے ہم اپ ڈیٹ کریں گے اب ذرا کلاسہ ممبر اس لازٹو منٹ ہے تقریبا ڈیرہ غازی خان کے حوارے سے میں چاہ رہیوں کہ ہم بات کریں کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو لوکل ایڈمنیسٹریشن ہے اس سے متعلق بڑے سنگین نظامات ہیں کہ زمینوں پر قبضہ کرانے کے لیے وہ مدد کر رہے ہیں اس مافیا کی تو کیا آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹ بزدار سے بھی میری بات یہ کمپلینٹ ہے یہ وہاں سے جو بہت سار لوگوں نے کی ہے کہ ہمارے اپنے کلیگ بھی رہے ہیں میری ان سے بھی بات یہ حزیفہ ریمان سے اور ان سے بھی میں نے ان کا پوائنٹ ایو بھی لیا ہے ورجن بھی لیا ہے کچھ دو چار ورجن بھی یہ رہتے ہیں وہ ہم ان کو لے لیں گے تو اگلے ہفتے تک ہم اس کی پوری کمپریہنسف ریپورٹ لیں گے اس یکوب بزدار نے بھی کچھ اس پر انٹرویوز کی ہیں اس میں یہ جو آر یا لوکل ایڈمسٹیشن جو ہمارے دباؤں میں آتی ہے جو ان پر الزامات لگ رہے ہیں حزیفہ ریمان صاحب پہ وہ یہ لگ رہے ہیں کہ ان کی وہاں پہ ان کا کوئی پورٹی کا ڈسپیوٹ تھا اور ان کے مالک ہیں وہاں پہ ان کے نام ملک وہاں غلام رسول یہ آپ کو ابھی اس میں نظر آئیں گے تھانے میں جن کو بند کیا ہوا ہے یہ تصویر نظر آنی ان کا کوئی پرپلٹی کا ڈسپیوٹ تھا اور خاصی لمبی ڈیٹیلمنٹ جیسے میں نے کہا کہ ہم اس وقت کوئی سائیڈز اس وقت میں نہیں لے رہا بکاز کہ میرے حزیفہ سے بھی بات ہوئی اس کا اپنا ایک پوائنٹ آویو ہے پھر میں نے اس کے یکوب بزدار کے ذیمہ لگایا اس نے ان کی دوسری پارٹی سے جا کے انہوں پوائنٹ آویو لیے کچھ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں کچھ ہمارے پاس پوری ریکارڈنگ بھی ہے وہاں ڈیرہ کے لوگ جو ہیں وہ بڑی کمپلینٹس کر رہے ہیں کہ وہ شباز شریف کے بڑے قریب ہیں شاید حزیفہ رمان جو ہیں کہ وہاں کی لوکل ایڈمسٹیشن جو ہے ٹوٹل ان کے بقول یہ ان کا الزام ہے حزیفہ اس کو ڈینائے کرتے ہیں جیسے میں نے کہا بات ہوئی ڈینائے کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو ہمیں چیزیں بھیجی ہیں ایف ای آرز بھیجی ہیں وہ جا کے جب ڈپٹی کمیشنر سے ملتے ہیں وہاں ڈیرہ غازی خان میں کمیشنر سے ملتے ہیں یا ڈی پیو وہ احمد نواز کچیما صاحب ہے وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے آپ حزیفہ رمان صاحب کو جو انہوں نے ان کو رازی کریں یہ وہ لوگ ہیں کچھ جو دعویٰ کرتے ہیں جن پہ انہوں نے کئی درجنوں ان قسم کی ایف ای آرز درج ہوئی ہیں پوری وہ ڈسٹک ایڈمسٹیشن جو ہے وہ حزیفہ رمان صاحب کے اس میں کنٹرول میں چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ جو ایڈمسٹیشن ہے وہ ساری ڈری ہوئی ہے کہ حزیفہ ہیپنس ٹو بھی ان کے شباز شتیر صاحب کے بڑے قریب ہیں خیر وہ میری جیسے میں نے کہا حزیفہ سے بات ہوئی میں نے ان کو فون کیا ان سے پوچھا کہ آپ پہ بڑے سنگینی الزامات آ رہے ہیں اور پورے ڈیرہ غازی خان سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں پہ پرچے کرواتے ہیں ان پہ آپ مقدمے کرواتے ہیں پولیس پہ کلاؤٹ ہے آپ کا تو انہوں نے خیر جیسے میں نے کہا کہ حزیفہ نے کہا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے ان کے ساتھ ڈسپیوٹ تھے لیکن میں جیسے تو اپنی شکیتیں ہیں بلا بلا سوال یہ ہے کہ وہاں کی لوکل ایڈمسٹیشن وہ کیوں یہ مشورے دے رہی ہے وہاں پہ احمد نواز چیما صاحب جو ہیں یا وہاں کے کمیشنر صاحب جو ہیں وہ کیوں ایکٹیولی ان پارٹیز کو اگریو پارٹیز کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جائیں حزیفہ رحمان کو آپ ان کو راضی کریں آج وہ پتہ چلا ہے پھر ان پہ مقدمے درج ہو گئے ہیں جھوٹے مقدمے صاحب ذر وہ تو یہی کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹ سے ساری چیزیں تو عمر مطین صاحب کچھ آپ اس پہ فرمائیں گے کہ ہم جب صحاف ہی ہیں جب اپنا کلاؤٹ استعمال کرتے ہیں لوگوں کا خلاف تو یہ پھر اس کے بعد یہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ تھانوں میں آپ نے تصویریں دیکھنے سے وہ پھر تھانوں میں جا ان کو تھانوں میں جا کے بٹھا دیا جاتا ہے میں کیا کہوں کہ یہ ایک تیرہ ہی بن گیا ہے صرف یہ صاحب نہیں ہیں کاسمی صاحب ہیں اور یہ پہلے اپنے جو ان کے ڈوائزر میڈیا کے لگے میں ہیں یہ جنرلسٹ بھی ہیں ساتھ میں یہ ان کے ورکر بھی ہیں ان کے درباری بھی ہیں تو ایک گرین یہ بن گیا پچھتے نہیں چلتا کہ یہ ہمارا نام صافیوں کا استعمال کر کے کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں تو میں تو وہ بل بورڈ دیکھے تھے کہ جناب ان کو ڈسٹرک بورڈ کا پتہ نہیں کس کو کیا لگا دیا ہے اسلام پیش کرتے ہیں ان صاحب کو میں تو ان کو ملا بھی نہیں ہو زندگی میں یہ سٹوریز میں بھی سنتا رہتا ہوں اور اس پہ آپ اور مزید ہم کٹھی کر لیں پھر بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ یہ ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے جو عام قبر دیئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنے دیکھنے والوں کے اس سے متعلق ہم فال اپ دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ہمیں اجازت جی اپنا بہتا خیال رکھیں خدا حافظ